بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو کیسے ہیں آپ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک کی حفظ و مان میں ہوں گے دوستو یہ جو پودا ہے یہ ہے مسمی کا مسمی کا آج ہم اس کی ایک برانچ سے ائر لیرنگ کے ذریعے ایک نیا پودا تیار کریں گے ہم نے اس کے لیے ایک برانچ سلیکٹ کی ہے برانچ ایسی سلیکٹ کی ہے جو زیادہ پرانی نہیں اور نہ ہی زیادہ نہیں ہے تو اس برانچ سے جو آسانی سے جڑیں چل جاتی ہیں جلدی سے اس کی جڑیں جو روٹ ہیں ڈیویلپ ہوتی ہیں اگر آپ زیادہ پرانی برانچ کا انتخاب کرتے ہو یا زیادہ نئی برانچ کا انتخاب کرتے ہو فار اگزمپر یہ ہری والی ہے بلکل جو نہ آپ کو اس میں گرینری نظر آرہی ہوگی تو آپ اس طرح کی برانچ کا بھی انتخاب نہ کریں تھوڑی سی مچور ہو یہ دیکھیں اس کے اوپر تھوڑا سی برونسی ہے اور تھوڑی سی اس پہ ہریالی بھی ہے تو ایسی برانچ کا انتخاب کریں اس طرح کی برانچ کے اوپر دوستو جڑیں آسانی سے چل جاتی ہیں دوسرا آج کل بہت ہی آئیڈیل موسم چل رہا ہے آپ کسی کے چیز کی کٹنگ لگاتے ہو یا آپ ائر لیرنگ کرتے ہو یا آپ وارٹر لیرنگ کرتے ہو تو اس موسم میں دوستو مون سون کے موسم میں ہواں میں نمی ہوتی ہیں ہواں میں نمی ہونے کی وجہ سے جڑے جو ہیں ہماری جلدی چل جاتی ہیں تو اس لیے آپ دوستو اس موسم میں جلدی کریں کیونکہ ٹائم نکلتا جا رہا ہے جو ہے نا ساون وہ ختم ہونے کو ہے تو آپ کے پاس ابھی بھی ایک ماہ پڑا ہے تو آپ دوستو اس پہ پودوں کے اوپر ائر لیرنگ کر سکتے ہو اس کی کلم لگا سکتے ہو اور دوستو اس کے اوپر جو ہے نا گرافٹنگ کر سکتے ہو اگر آپ کرنا چاہیں تو اس کے لیے دوستو ہمیں یہ تین چیزیں چاہیے ہوں گی ایک کوکو پٹ جو برادہ ہوتا ہے ناریل کا دوسرا آپ کو ایک رسی چاہیے ہوتی جو ہم اس کو ائر ٹائڈ کریں گے اس کو باندھیں گے تیسرا آپ کو چھوری چاہیے ہوگی تو یہ تینوں چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ کہاں سے ہم نے کٹ کرنا ہے دوستو یہ جو ایریا آپ دیکھ رہے ہیں تو اس ایریا سے ہم اس کو کٹ کرنے لگے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں سے کٹ کریں گے کیونکہ یہاں پہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ ایک آنکھ ہے یہاں سے برانچ جو ہے نکل جلنے والی تھی یا یہاں سے پتے جو ہے اس کے رموو ہو چکے ہیں تو یہاں سے لے کے ہم یہاں تک ایک ڈیڑھ انج کا جو ہے نا ایریا سے ہم اس کا جو اوپر لے والی چھال ہوتی ہے اس کو رموو کر دیں گے تو آپ نے اگر یہاں سے کٹ کیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو جو جڑے پودا نہ نکال سکے تو آپ نے ایسے ہی جگہ سے جو ہے نا جگہ کا انتخاب کرنا ہے یہاں سے بالکل کٹ کر دینا چاروں طرف سے اور اس طرح یہاں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ادھر سے کر دیں ادھر سے کر دیں لیکن یہاں پہ آپ نے خیال رکھنا ہوگا کہ یہاں سے پودے کی آنکھ نکلنے والی ہے یا یہاں سے کوئی شاک پہلے تھی وہ رموب ہو گئی ہے تو آپ نے اس بات کا لازمی دھیان رکھنا ہے کہ اس کو یہاں سے آپ نے اس کی جو چھال کو اتارنا ہے دوستو اس طرح آپ نے کرنا ہے یہاں سے ایسے چاروں طرف آپ نے اس کو کٹ لگا لینا ہے اس طرح اور دوسری سائیڈ سے بھی اسی طرح آپ نے کٹ لگانا ہے گول دائرے میں اس طرح دوستو کٹ اس لیے لگا رہے ہیں کہ یہ جو درمیان والی ہوتی نا چھال اس کو ہم نے رموب کر دینا ہے اس چھال کا اور اس چھال کا رابطہ نہیں رہے گا تو جب ہم اس کے اوپر گھٹلی باندیں گے گھٹلی میں پانی دیں گے اور نمی ہوگی اس میں تو یہ پودا سمجھے گا کہ مجھے یہاں سے زمین ہے مٹی ہے اور یہاں سے وہ اپنی جڑے نکالنا شروع کر دے گا تو اس ایریا کو ہم نے درمیان والی ایریوں کو بلکل رموب کر دینا ہے تاکہ یہاں سے اور اس کا جو رابطہ ہے بلکل جنا کٹ آف ہو جائے تو اس طرح آپ نے کرنا ہے درمیان میں اس طرح آپ نے کٹ کرنا ہے تاکہ یہ گول دائرے میں آسانی سے رموب ہو سکے یہ دیکھیں اگر رموب نہیں ہو رہا تو آپ دوبارہ اس کو کٹ سکتے ہیں دوستو ایر لیئرنگ سے آپ کو ایک نیا پودا مل جاتا ہے بغیر کسی محنت کے اگر آپ سیڑ سے گروہ کرتے ہو تو اس پہ پھول آنے میں پھال آنے میں دوستو کوئی چار سے پانچ سال لگ جاتے ہیں اس لیے آپ ایر لیئرنگ سے پودا تیار کر سکتے ہو کٹنگ سے تیار کر سکتے ہو اور گرافٹنگ کے ذریعے تیار کر سکتے ہو یہاں پہ دوستو اگر کوئی آپ کو لگے کہ اگر کوئی چھال رہ گئی ہے تو آپ اس طرح چھوڑی سے اس کو رموو کر دیں اچھی طرح مجھے نہیں لگتا کوئی یہاں پہ چھال رہ گئی یہ تھوڑی بہت تو آپ اس کے اوپر گٹلی باندیں گے دوستو ہم نے گٹلی کو ایر ٹائٹ کر دیا ہے آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے آپ نے اس کو ایر ٹائٹ رکھنا ہے اگر اس کے اندر ہوا چلی گئی تو دوستو آپ کی جو جڑے ہیں پودے کی وہ ڈویلپ نہیں ہوگی کیونکہ مٹی میں نمی نہیں ہوگی کوکو پٹ سوک جائے گی تو نمی کی وجہ سے دوستو جو جڑے ڈویلپ ہوتی ہیں تو آپ نے پودے کو اس طرح اس کے اوپر گٹی باندنی ہے دونوں طرف سے ایر ٹائٹ کر دینا ہے ہوا بلکل نہیں جائے دوستو کوئی ڈیڑھ ماہ بعد انشاءاللہ اس کی جڑے نکلنا شروع ہو جائیں گی بعد میں آپ یہاں سے کٹ کر کے آپ کسی دوسرے گملے میں یا پوٹ میں یا کسی دوسرے کھیت میں آپ اس کو منتقل کر سکتے ہیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک آپ سے زیادہ چاہتے ہیں اللہ حافظ